پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور وہ صحیح دیکھتی نہ ہو تو دیکھی جانے والی چیزوں کا لطف نہیں لے سکتی کان اگر خراب ہو جائے تو سنی جانے والی آوازوں کا لطف نہیں لے سکتا اگر ذیکہ بگڑ جائے تو لذیذ چیزیں موہ پہ رکھتے ہیں اس کا مازہ نہیں آئے گا اگر ہاتھ کا لمس قوت لامسہ بگڑ جائے تو نرمی اور گرمی کا احساس نہیں ہوگا اور نہ کہ قوت شامع بگڑ جائے آپ سونگ نے آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو گوہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کیفیات آج کرونا وائرس کا مرض لوگوں کو ہوا لوگوں کو چکھنی کے سلائی ختم ہو گئی لوگوں کو سونگنے کی حص مٹ گئی لوگوں کے لمس کا حص ختم ہو گئی یہ ساری حصے متاثر ہو گئیں انسان کو بضائے زندگی کا مزہ ہی لٹ گیا کہا کہ یار مزہ نہیں آرہا مجھے تو خوشبوئی کو نہیں آرہی ارے مجھے تو کوئی ذائقہ فیل نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ کہ جیسے ذہری ادراک کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اگر متخلل ہو جائیں تو اس چیز کے حقیق کھلتی نہیں ہے ایسے قلب اگر فاسد ہو جائے تو پھر نماز کا لطف انسان کو آتا نہیں وہ کہتے ہیں یار نماز میں مزہ نہیں آرہا نماز میں مزہ اس لیے نا کہ قلب فاسد ہے قلب کے اندر حسد ہے کینہ ہے عداوت ہے بغض ہے کیبر ہے قلب فاسد قلب سلیم نہیں ہے اور قلب جتنا مذکر مصفہ ہوگا جتنا طر و تازہ ہوگا اتنا ہی زیادہ نماز کا لطف انسان کو محسوس ہوگا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا اس کا آپ کا قلب مبارک اور آپ کا قلب تو ایسا مصفہ مذکر ہے جس کی کوئی نظیت نہیں ہے لہذا اس مذکر مصفہ قلب سے اس نماز کی جو لذت حاصل ہو رہی ہے اس لیے آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اور آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں کیونکہ ہمارا قلب فاسد ہے ہمارا قلب جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہے نماز میں کھڑے ہوکے نماز کی غیر کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں لیکن اللہ کے غیر کی طرف توجہ کیوں ہیں اللہ کے سامنے شجدے میں گرتے ہیں لیکن اللہ کے غیر کے خیال آتا ہے اس کا مطلب ہی ہوا ہم نے جو تکبیر تحریمہ کہی تھی اللہ اکبر اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا جب دنیا کے دھندوں میں ہم دنیا میں ایک چیز کو اپنے اوپر جو حرام کر کے دوسری طرف توجہ کر لیتے ہیں تو پھر پہلی کوئی اگنور کر دیتے ہیں ادھر توجہ نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں میں نے فلان چیز کو بتطلاق دے دی ہے اب یار اس کا ذکر بھی نہیں کرو دنیا کی چیزوں میں ہمیں اتنے conscious لیکن اللہ کے نواز کی جب باری آتی ہے وہاں جب آپ نے اوپر سب کچھ حرام کر دیتے ہیں سب کچھ ہمارے اوپر حرام اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اس کے باوجود جو چیزیں حرام کی تھی وہ سب کی سب ہمارے قلب و دماغ میں گھومتی ہیں قلب و دماغ میں گھومتی ہیں کہ کھانا گھوم رہا ہے کہ پینہ گھوم رہا ہے کہ سونا گھوم رہا ہے کہ کامکاج گھوم رہا ہے کہ دکان دفتر کی چیزیں گھوم رہی ہیں کہ اور چیزیں خیالات انسان کے قلب کے اندر ہیں اس کا مطلب یہ قلب فاسد ہے اور فاسد قلب کو نماز کا مزہ نہیں آتا اس لئے اگر انسان کو نماز کا مزہ نہ آئے تو اس پر مراقبہ کرے یا اللہ مجھے لگتا ہے میرا قلب فاسد ہے میرا قلب گندہ ہے اب یہ گندگی کیسے دور ہوگی یا اللہ مجھے کچھ خبر نہیں آپ اپنے لطف و کرم سے میرے دل قلب کی گندگی کو صاف کر دیجی اپنے قلب کو اس قلب کے بنانے والے کے حوالے کر دیں جیسے چھوٹا معصوم بچہ جب گندگی میں لبر جاتا ہے تو اپنے آپ کو ماں کے حوالے کر دیتا ہے ماں اس بچوں کو لے کے اس کا پوتر آلک کرتی ہے اس کو نیم گرم پانی سے دھوتی ہے سابن سے دھوتی ہے نلاتی ہے چیستہ چلاتا بھی ہے دھو کے صاف کر کے بلکل نئے کپڑے پہنا کے سرمہ لگا کے اس کے بعد اس کو پیار کر دی تو جیسے ماں کی ممتہ اس کو پاک صاف کر کے یہ نہیں کہتے میں نے تجھے پاک صاف کیا تجھے چمگایا اب میں کیوں چوموں نہیں خود ہی پاک صاف کر کے خود ہی اس کو سینے سے لگا کے چومتی ہے بلکل اسی طریقے سے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے قلب کو کیسے صاف کروں قلب کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے میرا دل کیسے پاک ہو کیونکہ نماز میں چونکہ مجھے لطف نہیں آتا سجدے میں مزہ نہیں آتا حالانکہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خود یہ بات بتا دی لسان نبو پسے کہ سجدے میں حالت ہی ہوتی ہے سجدہ کرنے والے کی کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے میرا سر تیرے قدموں میں ہے پھر بھی سجدے میں مزہ نہیں آتا یا اللہ اس کا مزہ میرا قلب بڑا گندہ ہے یا اللہ اس گندے قلب کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں یہ ماں کی ممتہ اس کو بچے کو نحلات دولا کے بوسے دیتی ہے یا اللہ یہ قلب تُو نے پیدا کیا ہے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے میں قلب تیرے حوالے کرتا ہوں اس کو پاک کر دیجئے اور جب پاک مصفح ہو جائے پھر اس قلب کو آپ اپنا بوسہ بھی عطا کر دیجئے تو بندہ حوالے تو کرے آج ہماری حالت یہ کہ نہ تو خود پاک ہوتے ہیں نہ پاک کرنے والے کے حوالے کرتے ہیں تو ایسا شخص کبھی پاک نہیں ہوتا بچہ اگر اپنے آپ کو ماں کے حوالے نہ کر دے تو وہ پھر گندہ میں لبڑا پھرتا رہے گا لیکن جب وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے چت لیڑ جاتا ہے اب وہ پاک صاحب ہو جاتا ماں بھی چومتی ہے ایسی بندے کو چاہیے اگر خود دسترست اور طاقت نہیں ہیں اللہ کے سپرد کر دے کہ یا اللہ یہ قلب تیرے حوالے کر جس کو پاک کر دے اللہ تعالیٰ اس بندے کے مانگی ہوئی کہ وہ واپس لوٹاتے نہیں ہیں اس کے قلب کو پاک کر دیں گے اور ایسا پاک کر دیں گے اپنی محبت کا بوسہ بھی اس قلب کو عطا کر دیں گے اور آپ کے دل نے اگر بوسہ اللہ کی محبت کا لے لیا تو پھر اس دل کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے پھر یہ قلب روشن ہو جاتا ہے اور یہ قلب اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ حدیثِ قدسی ہے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں لا یسونی عرضی ولا فی سمائی میں آسمان و زمین کی وسطوں میں نہیں سما سکتا ہوں میری ذات اتنی بڑی ہے میری قبریہ اتنی بڑی ہے میری عذبتیں اتنی عالی ہیں کہ یہ میں جو ہے وہ آسمان و زمین کی وسطیں اس کے لئے ناکافی ہیں ولیکن جب میں سمانے رکھتا ہوں تو مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں جب سمانے لگتا ہے تو چھوٹے سے دل میں سما جاتا ہے اور نہ سمانے لگے تو آسمان و زمین کی کائنات ناکافی ہو جاتی اس کا مطلب کیا ہوا اس مومن کے قلب میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سما گئی جو ساری کائنات کی ناپاکیوں کو پاکی کرنے والی ذات ساری کائنات کی ناپاکیوں کو پاکی کرنے والی ذات بلکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نظائر پیدا کر رکھے ہیں آپ دریاؤں کی روانیوں کو دیکھتے ہیں آپ سمندروں کی روانیوں کو دیکھتے ہیں کتنے روا سمندر اور ساری شہر کی اور ملک کی گندگیاں اس سمندر کے اندر ڈالی جاتی ہیں ساری شہر کی گندگیاں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں ایک کراچی لے لیجئے میرے دادا پیر فرماتے ہیں ایک کراچی لے لیجئے کراچی کے سمندر میں پورے کراچی والوں کی گندگیاں پھینکی جاتی ہیں لیکن ساری کی ساری گندیاں اس سمندر کو ناپاک نہیں کر پاتی بس ایک موش سمندر کی آتی ہے ساری کی ساری گندیاں پاک ہو جاتی ہیں اور آپ جانتے ہیں چلتا پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا دریاؤں کے روانیوں میں لوگ ہگ بھی رہے ہیں موت بھی رہے ہیں گندیاں نجاستیں بھی پھینک رہے ہیں لیکن مجال ہے اس کے ایک رو آتی ہے ساری کی ساری گندیاں پاک ہو جاتی ہیں تو گویا کہ ایک ادنا سے مخروب کی طاقت یہ ہے کہ ساری شہر ملک کی گندیاں پاک کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا ساری کائنات کے گناہ بھی آگے کٹھے ہو جائیں اس کی رحمت کا ایک قطرہ گرے گا ساری کائنات پاک ہو جائے گی اس کی پاکیوں کا تو عالم یہ ہے وہ تو سبحان ہے سبحان سبحان کا مطلب پاک ایسا پہنے دس مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق دل سے دس مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے ایو نے فرمایا کہ بھلے اس کے گناہ سمندر کے جہا کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی دس مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ سب پاک کر دیتی ہے تو وہ ذات تو ایسی پاک ہے اس پاک ذات کا نام لینے پہ بندہ پاک ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ قلب یہ اس کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی اتر آتے ہیں تو پھر اس قلب کی پاکی کا عالم کیا ہوگا اس قلب کی پاکی کا عالم کیا ہوگا اس لئے پھر جب نماز پڑھے گا تو پھر ہاتھ باندھنے کے بعد اس کو خبر نہیں ہوگی ہے کر کیا رہا ہوں